حضریہ انتنیشن اور گناہیزیشن سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ان کی بندگی میں ان کی غلامی میں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے جب جنگ احد ہوئی تین ہجری میں تو اس کے بعد مشرقین مکہ نے یہ سوچا کہ بدر کے مقام پر بھی ہماری ناکامی ہو گئی احد کے مقام پر بھی ہو گئی اب ایک ایسا حملہ کیا جائے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوزباللہ شہید کر دیا جائے اور انہوں نے یہودیوں سے ملاقات کی ان سے میٹنگز کی نصرانیوں سے کی عیسائیوں سے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایگریمنٹس کیے تھے یہودی اور نصارہ سے اس کو توڑنے کے لیے انہوں نے ان کو مجبور کیا ان کو خائل کیا وہ سارے مل کے ایک اتحاد بنا لیے اب یہ ڈیسیشن ہوا کہ اب ہم سب مل کے لڑک دیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اطلاع آگئی کہ اب جو فوج آ رہی ہے وہ تین گناہ زیادہ فوج آ رہے ہیں اس میں مکہ کے بھی مشرقین ہیں یہودی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں سب مل کے حملہ کرنے والے ہیں مدینہ شریف پر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صحابہ اکرام کے ساتھ ایک میٹنگ کی اس میٹنگ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے جن کا تعلق ایران سے تھا اور بڑی عمر پائی انہوں نے کسی روایت میں کہ جب ایمان لائے تو انہوں نے عمر ایک سو اسی سال کی تھی ایک روایت میں کہ تین سو سال انہوں نے عمر پائی بارہن انشاءاللہ ربیل اول میں حضرت سلمان فارسی کے بارے میں بتائیں گے انہوں نے مشورہ دیا کہ ایک خندق کھو دی جائے میں نے ایران میں دیکھا کہ جب فوج زیادہ حملہ آور ہوتی ہے تو خندق کھو دی جاتی ہے یعنی مدینہ کے اطراف میں ایک بڑا سا گڑا کھو دیا جائے اس کے اندر اتنی وہ بڑا گڑا ہو کہ گھوڑا بھی اچھکے تو اس میں گر جائے اور اس میں یا تو آگ لگا دی جائے یا پانی لگا دال دیا جائے تو وہ خندق کھو دی گئی صحابہ اکرام فاقوں سے ہے پیٹ پہ پتھر بان کر خندق کی خجائی کر رہے ہیں اسی میں حضرت جعبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت وہ سبھی چیز آئی انشاءاللہ اس کو بعد میں بسکس کریں گے لیکن یہاں پر خندق کھوڑیں اور فوج آگئی تین گناہ فوج اب موجود ہے لیکن سام میں خندق ہے تو ان تمام کا جو سب سے بڑا پہلوان تھا اس کا نام تھا اس کا نام تھا عمر ابن عبدعود وہ اتنا لہین چہین تھا کہ گھوڑے پہ بیٹھا تو اس کے پیران زنین کے لگتے تھے اتنا اونچا پڑا اور جس جنگ میں گیا کبھی شکست نہیں کھایا ایک ہزار فوجیوں بھی اگر اس سے مقابلہ کرنے آ جائے تو اکیلا مقابلہ کرنے وہ گھوڑے پر بیٹھ کر آیا خندق کے خریب آ گیا آ کے خکار کو لگا محمد کوئی ہے جو میرے مقابل میں لڑنے بھی جاؤ سارے صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں مشہور تھا عمر ابن عبدعود بڑا پہلوان ہے بڑا جانباز ہے کسی کی حمد نہیں ہوئی آگے بڑھنے کیلئے سب خاموش تماشاہی دیکھ رہے ہیں خندق کے سامنے ٹھائر کے چیخ رہا پکار رہا پکار رہا پکار رہا پکار گیا واپس سے لگا رہا دوسرا دن آیا جب سورج نکلا تھوڑا اجالہ آیا پھر آ گیا پھر پکار نے لگا سب خاموش اپنی جگہ پر بیٹھ گیا کوئی آگے نے پڑھنا ہے برا بھلا کہہ رہا ہے کوئی نہیں ہے طاقتور تو کیوں بیٹھے ہیں یہ وہ ہے جو سمجھ میں ہے گھوڑا تیسرے دن اس نے اپنی گھوڑ گھوڑے کو ایسی ایڈ لگائی کہ خندق پار کر کے وہ آ گیا مدینہ آ کر پھر سے للکارنا شروع کر دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کوئی ہے جو تین دن سے پکار رہا ہے اس میں حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی ہے حضرت عمر فاروخ رضی اللہ تعالیٰ نبی ہے حضرت عثمان غنی بھی ہے حضرت طلحہ بھی ہے حضرت زبیر بھی ہے بڑے بڑے صحابہ اکرام موجود ہیں حضرت علی بھی ہے وہ ہے کہ پکار رہا ہے آو کوئی ہے مقابلے میں تو آو مقابلے کے لیے آو اس کے بعد میں اس نے گالیا دینا شروع کرنی ہے اس میں بھی سب ایک صحابی ہوتے ہیں ولی آرسل اللہ اگر حکم ہے تو میں جاتا ہوں لڑتا ہوں لیکن شہادت ہی میرا مقدر ہوگا میں تو جیت نہیں سکوں گا آپ کی محبت میں میں اپنی جان فربان کرنے تیار ہوں وہ بھی بیٹھ گئے اپنے میرا اس نے جولہ کہا کہ محمد اپنے اصحاب کو چوڑیاں خرید کر دے دو چوڑیاں پیناو یہ مقابلہ آ کر نہیں کر سک رہے ہیں تو چوڑیاں پیناو جیسے یہ جولہ اس نے کہا حضرت علی کرم اللہ وہ جھوڑ گئے کہے یا رسل اللہ اجازت دیجئے میں جاتا ہوں حضور نے فرقا ہے اجری سے آلی بیٹھ جاؤ ہم رہے ہیں اب جب اُرد ہے وہ بیٹھو پھر اس نے کہا لیا دینا شروع کیا حضرت علی پھر اٹھے حضور نے انہیں پھر پٹا دیا تیسری بار جب اس نے فہوش کلامی شروع کی تو حضرت علی اٹھے تو حضور نے کہا یا علی وہ عمر ابن عبدعود ہے بیٹھو کہا یا رسل اللہ اگر وہ عمر ہے تو کیا ہوا میں بھی علی ابن عبی طالب ہوں عبو طالب کا بیٹا ہوں میں آپ اجازت دیجئے تو یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امام مبارک باندھا شملہ باندھا حضرت علی کو اپنی تلوار دی اپنی ڈھال دی ایک میزہ دیا بھالا سامنے نوکیلہ تیر کے جیسا رہتا وہ دیا اور روانہ کیا اور اللہ کی بھارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار علی کو طاقت دے خوت دے فتح عابی عطا فرما اور ہی تاریخی جملہ فرمایا فرمایا کہ کلے کفر کے سامنے کلے ایمان جا رہا ہے یعنی سارے کفار کا مرکز کون تھا اور تمام ایمان والوں کا مرکز کون ہے علی تو اس وقت سے حضرت علی کو کیا کہا جاتا ہے کلے ایمان اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے این ایمان تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ رو کرے پھر آخر میں بھی جایا تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت عبراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنے کے لئے بیٹھ گئے تھے تو سیدھے دھنبہ نہیں آیا بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک پتھر کی چلکی رکھوائی تھا اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر اب جب اسماعیل علیہ السلام جذبے میں کٹنے کی کوشش میں لگے 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 جب پوری ایمانی حرارت میں آگے کٹرانے اب تو کٹی دوں گا تب چلکی کو ہٹایا اور اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا دھنبے کو رک گیا دوبا کٹ گیا تو یہاں پر بھی سرکار دو جہاں حضرت علی کے وہ پورے ایمانی جذبے تک وہ آنے کی منزل دیکھ رہے تھے جب وہ منزل آ گئی بلے علی جاؤ اور فرمایا کہ جو علی کی فتح کی خبر سب سے پہلے دیکھا اس کو جنت کی بشارت آگا جنت ہوں جنت ہی بن جائے گا آج کٹے پاپڑا مل رہی جنت میں جانے کے لئے لیکن جنت کے جاگیر کس کی ہے رسول اللہ کی جس کو چاہے عطا کرتے جو خبر لائے اس کو بھی جنت یہ ہے میرے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جلسے ہوتے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے اخیدے سے تعلق نہیں رکھتے وہ لوگ جلسے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتھر مانے جاتے تھے آپ خاموش رہ جاتے تھے پیڑ میں کیلے چپ جاتے تھے پھر بھی جو ہے آپ تکلیف برداشت کرتے آپ پر کیچہ اٹھے کا جاتا آپ خاموش ہو جاتے اپنی تبلیغ میں لگے گے رہتی گھانس کے رونیاں کھا کے بھی تبلیغ تھی تو خاموش ہو جانا سبر کر لینا یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ کوئی پاور نہیں ہے پاور ہے لیکن رضا الہی اللہ کا حکم ہے کہ ایسا کرو خاموش رہ بھی تو آپ خاموش رہیں جب اختیار دکھانے کا موقع آیا تو اپنے اختیارات دکھائیں اب اپنے ابدعود ہے کہ پورے کا پورا لوہے میں بھرا ہوا ہے لوہے کے ایک ٹوکی پینا ہوا ہے موہ پہ لوہا ہے ہاتھوں پہ لوہا ہے پیروں پہ لوہا ہے صرف آنکھاں دکھ رہے ہیں اس کی یہ لہین چھین جب حضرت علی آئے حضرت علی کے بعد گھوڑا بھی نہیں پیدہ لارے ہیں تلوار میان میں ہے حضور کا امامہ باندے ہوئے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں جب آیا ہے تو بتایا ہے بتاؤ کون ہے تم طریقہ ہوتا تھا ایک دوسرے کا انٹرڈیکشن کراتے ہیں میں فلا ہوں میں فلا ہوں انٹرڈیکشن ہوگا تو انٹرڈیکشن میں حضرت علی نے کہا میں علی نے ابھی طالب ہو تو وہی ہے ابو طالب جو محمد کا چچا تھا صلی اللہ علیہ وسلم بلے ہاں وہی ابو طالب کہا ابو طالب بہت اچھا آج میں تھا میرا اچھا دوست تھا میں انہیں چاہتا کہ اپنے دوست کے بیٹے کو ہلاک کر دو ختل کر دو مخابلہ میں تجھ سے نہیں کرنا چاہتا تو واپس جاتا تو میرا دوست کا بیٹا ہے میں تیرا خون بہانہ پسند نہیں کرتا جا واپس حضرت علی نے کہا میں نے سنائے کہ تُو اگر تیجھے دو آفشن دیے جائے تو ایک آفشن تو چن لیتا بلے ہاں یہ بات ہے بول آفشن کیا ہے حضرت علی نے کہا پہلے آفشن یہ ہے کہ تُو ایمان لالے مسلمان مجھا دوسرا آفشن یہ ہے کہ تُو مجھ سے مخابلہ کرتا بلے پہلا آپ آفشن تو ہوئی نہیں سکتا ہوں مسلمان میں یہودی ہوں اور دوسرا کہ میں تیر سے لڑنا نہیں چاہتا ہوں مجھے تیرا خون بہا کے مزا نہیں آئے گا ابو طالب کے بیٹے کا خون بہا کر مجھے کوئی مزا آنے والا نہیں ہے حضرت علی نے کہا میرے کو تو بہت مزا ہی نا پیر کا خون بہا کرتا ہے جیسے حضرت علی نے کہا جلال میں آگا مسلم میں آگا گھوڑے سے نیچے اترا اور روایت میں ہے دو روایت میں ہیں یہاں پر ایک اس نے اپنے سب سے پہلے اپنے گھوڑے کی پیچھانی پر بار کیا زخمی کر دیا گھوڑا بھاگ گیا ایک یہ ہے کہ اس نے تلوار سے اپنے گھوڑے کے پیروں کو مارا اور چاروں پیروں کاٹ کے پھیک دیا گھوڑا وہی طلب کے مر گئی کتنا جلال آگا ہے اتنا غصہ آگا اب غصے میں وار پہ وار کر رہا ہے وار پہ وار کر رہا ہے تلوار پھر آ رہا ہے حضرت علی ہے کہ بچ رہے ہیں اور ایک وار تو اس نے ایسے کیا کہ حضرت علی کا جو ڈھال تھا وہ ڈھال دو ٹکڑوں میں بڑھ گیا اور حضرت علی کے پیچھانی مبارک میں ہلکی سی تلوار کی ضرب بھی لگی خون کا ایک فوارہ بھی نکلا حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے اس کو پوچھ لیا اور پھر ایک وار کیا اونچھلا اپنی جگہ سے اور کہا اللہ اکبر اور اس کے سر پہ ایسے وار کیا کہ سر سے لے کے نیچے ناف تک دو ٹکڑوں میں ہو گیا اپنے اپنے دودھ گر گیا ایک ہوا حضرت علی کا دو ٹکڑوں میں گر گیا اب گردو غبار ایک گرد اُڑ گئی مالوں میں ہوا کون کس کو مارا اور حضور نے فرمایا تھا کہ جو علی کی فتح کی خبر سب سے پہلے دیکھا اس کو جنت کی بشارت تو صحابہ اکرام کوئی جھاڑوں پہ جا کے بیٹھ گئے کوئی پہاڑوں پہ جا کے بیٹھ گئے دیکھ دیں منظر کہ کون جیتا اور جیسے جیتیں گے جا کے حضور کو اپنی خبر دیں گے اور حضور ہے کہ اپنے خیمے میں تشیف فرما ہے اور حضرت سلمان فارسی جو ہے باہر پھینے گئے جیسے گردو غبار اٹھی سلمان فارسی نے حضور سے کہا یا رسول اللہ علی کی کامیابی مبارک ہو جب گرد تھمی سب نے دیکھا عمر ابن عبدہود نیچے پڑا ہے اور حضرت علی فتح و کامیاب ہوں گے دوڑ کے آئے حضور کے بعد یا رسول اللہ علی کی کامیابی مبارک ہو حضور نے کہا سلمان نے بازی مان لی صحابہ نے عرص کیا سلمان تم کو کیسے پتا چلا بولے تم جو ہے جنت کی تلاش میں جھاڑوں پہاڑوں پہ بیٹھے تھے میں صاحب جنت کے پاس ٹھہرا تھا اور تم نے جملہ نہیں سنا حضور کا میرے آقا نے فرمایا کلے ایمان جا رہا ہے کہ ایمان بھی کئی کام ناکام ہو سکتا تو ایمان کی جیت ہوئی کفر کی ہار ہوئی میں نے حضور کو گرد و مبارکہ ہی کہہ دیا کہ یا رسول اللہ علی کی کامیابی مبارکہ اب انہوں نے اہد کوڑ دیا تھا ایگریمنٹ توڑ دیا تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہودیوں نے اور نصرانی نے کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب یہودیوں کے اوپر اب ان کو سمق سکھانا ہے لہذا ایک یہودیوں کا مدینہ سے خریب ایک بڑا ایک حکومت تھی ان کا خلا تھا اس کا نام تھا خیبر نام تو سنا ہوگا آپ نے خیبر اب خیبر جو تھا وہ بڑا خلا تھا اونچا پہاڑوں پہ اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ خلے کا دروازہ بن کر لیتے تھے اور جو بھی آتا اوپر سے تیرے برساتے تھے اور وہ دروازہ ایسا تھا کہ خندختی سامنے خلے کے وہ جب دروازہ کھلتا تھا تو بریج بن جاتا تھا پوجی اندر آ جاسکتا جب دروازہ بند ہو جاتا تو سامنے خندخت ہوتی تھا کوئی آنے سکتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپے سالار بنا کر بھی جائے جاؤ لوگ وہ گئے پہلے دن وہ لوگ تیر مار رہے اوپر سے اور مسلمان شہید ہو رہے اور ان کے تیرے اوپر تک پہنچ رہے سکتا ہے اونچا پہاڑ ہے لہذا واپس آگئے جانی لقصان ہوا مسلمانوں کی دوسرا دن آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیادت میں بھیجا حضرت عمر بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا کئی مسلمان شہید ہو گئے تیسرے دن ایک اور ایک صحابی کو بھی جائے وہ بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا اب تیسرے دن کی جب رات آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں علم دینے والا ہوں کمان دینے والا ہوں جس کی نصیب میں اس خیبر کی فتح اللہ نے لکھ دی ہے سارے صحابہ اکرام میں ایک امن ہے ایک خواہش ہے کہ کاش کل ہمارے کو یہ جھنڈا ملے اور حضور نے ارشاد فرمایا میں اس کے شخص وہ جو شخص جس کو میں دینے والا ہوں علم اللہ اور اس کا رسول اس کو بہت چاہتا ہے اور وہ اللہ رسول کو بہت چاہتا اب سب کی خواہش ہو گئی کہ علم ہم کو ملے سارے صبح صبح فوج جب جمع ہوئی سب جمع ہو گئے اب خواہش میں کہ علم ہم کو ملے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی مجھے سردار بن کے سپس سالار بن کے جانے کی خواہش نہیں تھی لیکن اس رات تمام میں جاگتا رہا اور یہ عرضو کرتا رہا ہے کہ کاش یہ جھنڈا مجھے مل جائے کیونکہ فتح کامرانی کی بشارت ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب جمع ہو گئے بلے بلے سب جمع ہو گئے بلے علی کہا تو بلے علی جو ہے بستر پر ہے ان کے آنکھ میں آشوب آگئی ہے آنکھیں آگئی ہیں لہٰذا وہ جو ہے جنگ میں نہیں آسکتا بیمار ہے کہا علی کو میرے پاس لے کر آگا دو صحابہ نے ہاتھ اپنے سہارہ دے کر حضرت علی کو لے کر آئے حضرت علی جب تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں لگائے گا علی کی آنکھ اچھی ہوتے علم دیا کہا علی جاؤ خیبر کا خلاف عطا کر کر آؤ اپنی تلوار دی اپنا امام آبادہ اب حضرت علی لکھ لے جا کر حضرت علی نے فوج کو ساتھ نہیں لے کر گئے بلکہ فوج کو ایک جگہ پر رکا دیا اکیلے اکیلے پیدل لکھ لے نکل کر علم کو زمین میں گار دیا اور وہ زمین کیسی تھی وہ پوری پتھرے لی زمین پہاڑا تھے وہاں پر پورے پہاڑ میں لکڑی کا علم کو گار دیا خوالی میں انسود دیں پتھر پہ علم کو گارہ کس نے مرحب کو پچھاڑا کس نے وہ ہے آلی 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 وہ آلی آلیا اب خیبر کا جو مین سردار تھا اس کا نام تھا مرحب نجومیوں کو بلایا بلا کے پوچھا کہ دیکھو بھئی یہ پتھر کہتے لکڑی کسے سکڑی تولہ ملے وہ فلان سیداری لینگ میں آئے تو پتھر موم ہو جاتا وہ اس وقت سے جب انہوں نے اسے کار گیا حضرت علی پھر سے علم اٹھاڑے پھر سے کار گیا بل آپ کیا ہوا پھر سے وہ سیداری لینگ میں آگئے پھر حضرت علی اپنی جوش میں تقرید کر رہے للکار رہے آؤ مقابلے کو میرے سے کون ہے تمہارا جو مجھ سے مقابلہ کرے پھر سے جھنڈا گاڑا مرحبے کچھ آپ کیا ہوا تو نجومیاں نے کہا یہ اب پتہ نہیں چل رہا ہے کہ علی ستاروں کو دیکھ کر علم گانا یا علی کے علم کو دیکھ کر ستارے پھل جا رہے ہیں یہ ہے مولا اکانا مولا مشکل خوشاہ یہ علی عزیز کے باز یوٹیوب پہ چینلوں پہ ہے کہ علی اگر مولا ہوتے مدد کرتے ہوتے تو اپنی آشوک جو آنکھوں میں آگئے خود اپنا علاج کیوں نے کر لیے علی کا ایسا مدد کریں گے نعوذ باللہ امام حسین کو کربلا میں بچانے سکتے بچائے نہیں اچھا نہیں کر لینا اور نہیں کرنے آنا میں فرح سکتا مکہ کا دور تھا حضرت علی کرم اللہ وزیر رضی اللہ تعالی پاکے تھے تو یہ کفار کو بڑی پھوج لگی رہی تھی کہ کیا ہو رہا محمد کے پاس ان کے اصحاب کے پاس ابو جہل ادبا شہبا کیونکہ سارے جنگیں جو ہوئے مدینے میں ہوئی یہ سارے مارے گئے مدینے میں بھدر میں ایک ابو سفیان بچے میں رہے آخر تک جو سب سے بڑے پلانر تھے یزید کے دادا ایمان نہیں لائے تھے تو حضرت علی فاقہ ہے تین دن کے ابو جہل کو معلوم بڑھ گیا ملے علی تین دن کے فاقے ہیں موقع ملا کو ان کو تنس کریں گے یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے حضرت علی نماز کے لئے آگے جا رہے ہیں ادھرے میں ایک مسلمان سائل آیا دھیک مانگنے والا بلے علی کچھ دیو مجھے میں فاقے سے ہوں کچھ خیرات دیو تو حضرت علی نے ادھر شاہد سرمایہ سمر کرو میں بھی فاقے سے ہوں اللہ سمر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو فوراں انہوں نے وہاں سے آواز دی علی وہ سائل چلے گا بلے علی محمد کے دین نے تجھے دیا کیا فاقوں کے سوا ہمارے خداوں کے پاس آجا عزہ اولاد تجھے دولت میں نماز دیں گے حضرت علی کو آیا جلال وہ سائل نبلا ادھرہ ہو وہ سائل آئے آیا ہاتھ کھوڑو اس نے ہاتھ کھولا حضرت علی نے اس کے ہاتھ میں تھوک دیا جیسے تھوکا بلے اپنا غصہ جو ہے اس فقیر غریب پہ کیوں نکھا رہا ہمارا جواب جو حضرت علی ہے اس کے توجہ ہی نہیں دے رہے وہ نے سائل اپنی موٹھی باندھی اس نے موٹھی باندھی کہا سائل موٹھی کھول موٹھی کھولی تو دیکھیں سونے کا سکہ بنا بارا فرمایا ہم چاہے تو ہماری تھوک میں سونا بن جائے لیکن ہم فاقے اس واسطے رہتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم فاقے رہے اللہ کی رضا میں راضی ہیں تو یہ ہے مولا یہ بہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آنکھیں ڈھیک کئی کو نہیں کر لیے حسین کو کیوں نے بچا لیا ارے حسین بچنے کے لیے نہیں گئے تھی اپنی جان کے نظرانہ پیش کرنے کے لیے اللہ کے حضور پربانی دینے گئے تھے اگر ویسا رہتا ہے تو امام حسین علیہ السلام پڑا لشکر لے کے جاتے ہیں اگر امام حسین آواز دیتے ہیں تو ہزاروں کی دیتات میں لوگ جمع ہوئے تھے لیکن امام حسین نے اسے نہیں کیا امام حسین علیہ السلام تو ان کوفیوں کے خطوط کی جواب میں جا رہے تھے اسلام کو بچانے کے لیے جا رہے تھے دین کا آہیہ کرنے جا رہے تھے نئی حیات دینے کے لیے جا رہے تھے تو بارال حضرت علی نے جب خیبر کے خلے پہ آواز دی تو مرحب کا ایک آئی دعوس کا نام تھا ہانی اس کو حکم دیا جا ہانی پستہ خل تظار آتا ہے دیکھ لیں تو ہانی کی ایک ٹیکنک تھی لڑنے کی کہ وہ ایک سپیڈ سے آتا تھا کتنی تیز رفتار سے گھوڑا چلاتا تھا کہ سامنے والا سمجھنے میں ابھی سوچنے میں رہے وہ تلوار سے سر خلم کر کے نکل جاتا تھا لیکن ہی وزے لیک فاسٹ بولر بانسر آیا دکھا بھی نہیں سر میں مال لگ گیا ویسا تھا وہ گھوڑا توڑا کے لیے آیا حضرت علی نے اپنے سر کو آخری مومنٹ پر نیچے جھکا دیا بچا دیا دوسری بار پلک کر آیا تلوار کا بار کرنا ہی چاہتا تھا حضرت علی اپنی جگہ سے اچھلے نعرہ لگایا اللہ اکبر اور ہانی کے سر کو خلم کر دیا کہانی کا سر گیت کی طرح گر کے بر زمین پہ گر گئے یہ منظر کو دیکھ کے مرحب اس کا بھائی اس کو بڑا جو شاکعہ مصنہ آ گیا وہ میدان میں اتر کے آ گیا آ کے اس نے ایک پتھر پہ تلوار ماری اور کہا میں مرحب ہوں میں اگر پتھر پہ پہاڑ پہ بھی تلوار ماروں تو پہاڑ تو دکڑے ہو جائے ریزہ ریزہ ہو جائے میں یہ ہوں میں وہ ہوں اپنے آپ پہ پہ پھر لے لگا حضرت علی نے کہا ایک ہی بار حضرت علی نے اپنی والدہ کا تذکرہ کیا ہر جنگ میں جاتے تھے کیا وہ جاتے تھے میں علی ابن عبی طالب ہوں ابو طالب کا بیٹا ہوں لگنی اس جنگ میں حضرت علی نے کیا کہا میں وہ ہوں جس کی ماں نے نام رکھا حیدر کیا نام رکھا حیدر واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت علی چھ ماں کے تھے اور ماں نے بچے کو جھولے میں ڈالا زمانے میں جھولے کیسے ہوتے تھے کپڑے میں ساڑی میں ایسا لپٹ کے اوپر لگا دیتے تھے بچوں کو چھوڑ دیتے تھے ہلاتے تھے ہمارے بچوں میں بھی ہم نے دیکھا بازدھروں میں خصوصا جب میں ایک بمبہ ہی گیا تھا تو وہاں پر ایک کمرے میں کئی کئی لوگ رہے تھے بچوں میں جو ہے وہ ساڑیوں سے لڑکا دیتے تھے بس چھوڑ دیتے ہاتھ لگا دیتے تھے انہیں جھوٹے رہتا اپنے کام میں عورتیں مصروف رہتے تھے آج بھی ہوتا ہوں اب حیدر آباد میں تو کہیں نظر نہیں آتا اللہ کا کرم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ مسلمانوں میں اتنی مالی پریشانیاں ہی ہیں جیسا پہلے والوں پہنچیں غریب سے قریب بھی جھولا لالے راپ میں بچوں گا تو بارال حضرت بی بی فاطمہ بنت اصد جو حضرت علی کی والدہ ہے انہوں نے حضرت علی کو جھولے میں ڈالا اور اپنے کام سے باہر نکل گئی برتنہ گرنے کی آواز آئی بھار 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 دوڑتے ہوئے آئی کہ کیا ہوا تو دیکھا کیا ہے کہ حضرت علی چھے ماں کے ہے اور اس آپ نے ساپ کے مونڈے کو پکڑ کے رکھاوا ہے جم کے چھے ماں کا بیچہ اممہ چھوڑا نہ چاڑی چھوڑے نہیں جب تک کہ وہ ساپ مر گیا نہیں جب چھوڑا اتنے میں حضور تشک لائے بھولے کیا ہوا چھے جان اممہ سے کہتے تھے اممی جان کیا ہوا تو بھولے دیکھو علی نے ساپ کو پکڑ لیا تو فرمایا اممی آپ نہیں جانتے یہ ساپ نہیں تھا یہ جنات تھا یہ ساپ کی شکل میں آیا تھا علی کو نقصان پہنچانا چاہ رہا تھا علی نے اس ساپ کو مار دیا جنات کو مار دیا چھے ماں کے ہیں علی مولا علی ہے مولا تو ساپ کو ملتے حیاء ربی زبان کو ساپ کو ماننے والے کو ملتے ہیں حیدر ایک معنی ہے یہ دوسرے معنیے میں ببر شیر کو بھی حیدر ہوئے شیرِ خدا شیر کس کا شیر ہے خدا کا شیر ہے حیدرِ کرراد اللہ کا شیر دوبارہ اب مرحب کو سنکھا کہا حضرت علی نے میرا نام حیدر ہے یعنی میں جنات کو مار دیا تو تو انسان ہے چھے مہنی میں مارا ہوں تیری کیا ہوں خط باران مرحب آیا وار پہ وار کیا حضرت علی نے اپنی جگہ سے اچھلا نعرہ لگایا اللہ ہوں اکبر مرحب کی گردن اب ایک جیسا یہ دیکھا کہ مہانی بھی مر گیا مرحب بھی مر گیا وہ لوگ نے دروازہ بن کر لیا پورے اندر فوضیاں بھاکے دروازہ بن گیا روایت میں ہے کہ حضرت علی گئے وہ دروازہ جو چالیس اندھی ایک طرف چالیس اندھی ایک طرف مل کے وہ رسی رسی یا زنجیر تھی اس کو پکڑ کے بند کرتے تھے حضرت علی گئے صرف دو انگلیوں سے مارا اسے دروازہ اکھڑ گیا حضرت علی نے دروازے کو لوہے کے دروازے کو اپنے اسے ہاتھ میں لے لیا اٹھا کے پٹکا اور وہ جو خندق بنی لی تھی جس میں پانی تھا اس پانی کو بریج بنا دیا صاحب آیا کہا ہم کو کہا آؤ پورے مل کے اندر آجو زبردر جنگ ہوئی اور کامیابی ہوئی حضرت علی اپنا گھوڑا دوڑاتے 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 سیدھا جو بادشاہ تھا خیبر کا اس کے کمرے تک پہنچے جب پہنچے تو گر کے مارے کامپرا تلوار چھڑ گئی ہاتھ سے ملی امان 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 دے دو میرے چھوڑ دو میرے جو چاہے دولت ہو دے دو میری جان کو بخل دو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پر بعض لوگوں کو پیسے کے عواز میں چھوڑ دیا بھئی ہر جانے دیو جاؤ تو حضور اکرم بھلے ٹھیک ہے کتنی دولت دے گا بھلے جتنی ہونا اس نے دے گا جتنی ہونا اس نے دوں گا بھلے لے جاؤں گا کیسے تو بھلے گھوڑے استبل ہیں میرے بھار اونٹ کا اونٹ لے لو تو بارہ اونٹوں پہ لادا گیا حضرت علی کا گلام تھا اس کا نام تھا خمبر کیا نام تھا خمبر بارہ بارہ خمبر نے وہ سارا لوٹ کیا اب ستر اونٹ ہے کھانکنا بڑا مشکل لہٰذا آپ نے کیا کیا اور روٹیاں روغن روٹیاں خجور زیتون یہ وہ بھی سب تھا وہ بھی لے لیا سونا بھی لے لیا ہر اونٹ پہ دو دو بکسے سمجھ رہے ہیں بکسہ ہوتا ہے بڑا بڑا وہ رڑک لگا دیا سونا چاندی ہیرے جوائرہ کھانے کے چیزیں خجوران زیتون زبردست کپڑے ریشم کے کپڑے بھاری بھاری کپڑے سب جو سمجھنا ڈال لیا ایک اونٹ سے دوسرے اونٹ دوسرے اونٹ کو تیسرے اونٹ تیسرے اونٹ ایسا ستار اونٹ آنگی پوری لیند بنائی اور خود اکیلے سامنے کے اونٹ کو پکڑ کر نکلے اب نکلے حضرت علی سامنے گھوڑے پہ ایک نابینہ سائل بیٹھا ہوا پخیر کوئی ہے جو مجھے ایک روٹی دے دے ایک روٹی دے دے حضرت علی نے کہا خمبر سننے رہو سائل کو روٹی دے بلے آقا روٹی آخری ستر میں اونٹ میں ہے تو بلے اونٹ دے دے بلے اونٹ ایک سے ایک ملاوا ہے لڑی میں ہے فرمایا ساری لڑی دے دے ستر اونٹوں کی لڑی اس اندھے سائل کے ہاتھ میں دی حضرت علی بلے چل یہاں سے دکھا دکھا وہ سائل بلے مزاق کیا اور میں روٹی مانگا یہ کیا لگام دے رہے بلے کاش تیری آنکھیں ہوتی اور دیکھتا آج دنیا کا باشا بن گیا ہزاروں کو کھلانے والوں کی دولت میرے پاس ہے اب جیسے یہ منظر ہوا خمبر ہے کی تیزی سے بھاگ نے لگا حضرت علی مجھے خمبر بھاگ دا کیوں ہے بلے آپ کی سخاوت کا عالم یہ ہے کہ ستر اوٹوں بھری دولت کو آپ نے نابینا کو ہاتھ میں دی دی مجھے در ہے کہ مجھے یہ تکہ جیسے میرے غلام خمبر کو بھی لے دو لہذا میں جا جا کہ بھاگ رہو میں آپ کی غلام حبش کا بادشاہ تھا اس کا بیٹا باہ مر گئے تو یہ چھوٹا تھا خمبر اور اس کا اصلی نام خمبر نہیں تھا بلکہ فتاح تھا کا نام تھا فتاح اور وہ چچا خابض ہو گیا بیٹھ گیا گلی میں خنبر بڑا جو جوان گبردست پہلوان بنا جنگی خنون میں بڑا ماہر بنا جب بڑا ہوا چچا کے پاس گیا چچا یہ میری گدھی ہے میرے باپ کی میری ویراست ہے آپ خابض ہو کے بیٹھے ہوئے مجھے اپنی گدھی واپس کیجئے اس نے کہا بلکل میں واپس کر دیتا ہوں لیکن تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ ہر طرف اسلام پھیل رہا ہے مسلمان ہر طرف پھیل رہے ایک دن آئے گا کہ حبل بھی شاید ہمارا چلے جائے گا یہ باشاید انہیں رہے گی اور یہ تمام جنگوں کی فتح کا جو ممبعہ ہے مرکز ہے وہ علی ہے علی جس جنگ میں ہوتا ہے وہ کامیابی ملتی ہے جیسا کہ میں نے آپ سے عرص دیا تھا کہ اللہ نے ندا لگوائی تھی جنت کے داروغہ سے اور جب خیبر کے موقع پر حضرت ابو وکر صدیق رضی اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی اور دوسرے صحابی نے جب جا کر آئے کامیابی نہیں ملی تو غیب سے اللہ کی طرف سے ندا کروائی گئی نادی علی مظہر لجائی تجد اونن لکا فی نوائی کل حم من غم من سینجلی بی نبویت کا یا محمد بی ولایت کا یا علی یا علی یا علی پکار علی اس واس سے ہم دعائے حیدری نادی آسمانوں سے آواز آئی بارال خمبر کو کہا کہ میری بڑی خوبصورت بیٹی ہے اس سے میں تیرا نکاح کرا دوں گا اور تو علی کا سر لے لکھا تک اتخذ بھی دوں گا بیٹی بھی دیں دام آت بھی بن اب خنبر جو سارے ہتھیار ہتھیار لے 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 نکلا مدینہ کی طرف تو مدینہ کے نواہی علاقوں میں آؤٹس کٹس میں کھیتا تھے اور اس کھیتوں میں حضرت علی مزدوری کر رہے تھے فات بدر فات احد خیبر کیا کر رہے مزدوری کر کھیتی باڑی مزدور بن کے انہیں گزار رہے جو تھوکے تو سونا بن جائے وہ علی مزدوری کر رہے محنت منشخ کر رہے تو آپ اب وہ رکا رکے بلا کہ مدینہ کا راستہ ادھر سے جاتا ملے بلکل ادھر سے جاتا مجھے علی سے ملنا آئے علی کیسے دکھتا ہے کسے پچھ رہا ہے حضرت علی سے بلے حضرت علی میرے جیسے ہی دکھتا ہے میں جیسے دکھ رہا نا بلے ایک مزدور اور وہ ایک بڑا سردار جس تلوار کے سام میں بڑے بڑے سورما کھڑے نہیں رہ سکتے تو اپنی تشبیح سردار سے کر مزا کر تو حضرت علی نے فرما کہ بتا کر کو علی چاہیے کیوں مل اچھا رہا بلے شہداد آتا بلا میں تم کیا بتاؤ ایسا 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 معاملہ ہے سارا یہ یہ ہے اس لئے میں علی سے لگ حضرت علی نے فرما ایک روایت ہے کہ حضرت علی نے اپنی ایڈی چھپا لی پہلے علی کے غلام سا تو لڑ لے پھر دیکھیں گے علی ایک جگہ فرما یا نادان تو جا مئی علی ہے تو مرکل لڑنا ہے سر خلم کر کے لے جاؤں گا تو میلے تخت ملے حضرت علی کوئی دلچسپی نہیں میں لڑنا چاہ میں نہیں لڑتا حضرت علی نے فرمایا میں اپنی ذات کے لی کبھی نہیں لڑا اللہ رسول کے لی لڑا اسلام کے لی لڑا اپنے لیے کبھی میں اپنی بڑھائی کرنے کے لیے لڑا ہاں ایک شرط ہے اگر تو ہار گیا تو کلمہ پڑھ لے گا اگر یہ وعدہ کرتا ہے تو میں تیرسے نہ کرتا ملے منظور اس کو اپنے بازوں پہ اتنا گھومن تھا اس نے کہا میں اسے ہارا دوں گا حضرت علی کے پاس نہ تنوار ہے نہ ڈھال ہے تو بھی نہیں حضرت علی کے پاس وہ پھاوڑا ہے جس سے مٹھی وٹھی اٹھاتے نہیں وہ ہے وہ ہاتھ نے لے لیا اور وہ تنوار جب چلایا حضرت علی نے اس تنوار کو روکا اور اس کی تنوار گری حضرت علی نے نعرہ لگایا اللہ اکبر اور اس کی گردن کو پکڑ لیا اور اس کی سینے کی ایک ایسی نص اس نص کو دوسرے ہاتھ سے پکڑ دیا اب ہاں میں لٹکا دیا چھوڑو 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 چیخنے لگا حضرت علی اس زمین پہ دال کے اس کے سینے پہ رکھا رکھ کے ملہ مل کلمہ پڑ ہر گر کلمہ پڑ اس نے کہا میں میری شرط ہے کلمہ پڑھ وہ کیا شرط ہے زندگی تمام اپنا اگر غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں تو میں کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ پھر پوچھا نام کیا ہے فتح اس میں غرور کا گمان ہو رہا ہے نام مگرور نام لہذا علی اس کا نام بند یہ حبش کا رہنے والا ہے اور وہاں پر ایک بڑی خوبصورت چڑیہ ہوتی بڑی میٹھی اس کی آواز ہے اس کا نام خمبر تو اس کا نام میں رکھتا ہوں خمبر تو یہ پوری زندگی خمبر علی کے نام سے مشہور رہے خمبر علی اس کے بعد میں وہ واپس گئے وہ اجاز مانگی کہ میں جا کر اپنے چچا کو بول کر آؤں شہزادہ ہوں خاندانی ہوں اپنا وعدہ برا کروں گا میں اپنی بہن کو بھی لے کر آجاتا لوگ آگئے اس میں فیضہ بھی تھی اس کو بھی زندگیروں میں ڈال کر رکھا گیا حبش کے لوگ آگئے آگر کہنے لگے ہماری بیٹی ہے فیضہ حبش کی ہم اس کو خید ہونے نہیں دیں گے تلوارے نکال لی آگیا پچاس سالوں میں خانواد نبوت کے چشم و شراغوں کو شہید کر گیا گیا یہ مولا اکانہ اور ان کے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے اہل بیت اور یہ لوگ اللہ کی رضا کی خاطر اپنی زندگی دیں جانا ہے اللہ کی نسرت بھی خاطر اللہ کو خوش کرنے کے لئے ہر وہ چیز کی جو اللہ جس سے راضی ہو جائے اور یہ لوگوں کا معاملہ کیسے تھا یہ واقعہ آپ سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ علی ہو کہ مولا مشکل پچھا ہو کہ سیدہ بی بی فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی یہ لوگ کی زندگی کیسے جو خمبر کی بہن تھی فیضہ محلوں میں رہنے والی تھی وہ کیا کرنے لگی تھی سیدہ کے کپڑے دھونا برطند دھونا گھر میں خدمت کرنا کھانا بنانا یہ کام میں لگ اس سمجھ سمجھ میں آ گیا کہ دنیا کے محل نہیں جنت کے محل دینے والے ان کی خدمت کر رہے گا اور ایک بار امام حسن علیہ السلام حضرت علی فاطمہ سب پاکھے سے تھے تین نیر ہو گئے تو فیضہ کو دیکھے نہیں گیا فیضہ باہر گئی کچھ پوڑے کچھرے میں کچھ میٹل اٹھا کے لائی لا کے اس کو برطن میں کچھ وضا سے پکایا اور چاندی بنا اس کو علم کیمیا کیا مطلب اگر اس کو ٹرانسلیٹ کرے تو کیمسٹری ہوتا لیکن یہ ناربل کیمسٹری نہیں یہ تصویب کی زبان میں اس کو کہتے علم کیمیا بہت سارے بجیوگان دین نے اس علم کیمیا کے بارے میں بتایا تو بہرحال وہ سونا بنانے کی ٹیکنیک چاندی بنانے کی ٹیکنیک ہمارے یایا سرکار کے پاس بھی آئی تھی ایک صاحب آئے بڑی شیروانی سونے کے گنیا لگے وے بہترین لباس میں بلے کہ سرکار پیرانی پیر کے پاس سے آیا ہوں آپ سے کچھ بات کرنا جنگل کی طرف لے کے ایک برطن نکالا کجھ آگ لگائی پانی ڈالا اس میں اور ایک خیمام کے جیسا جیسا وہ پان کا خیمام مسالہ بس ایک کاری لی لے کے وہ پانی میں گھولا اس کو پکایا سو نہ بنایے بولے کہ یہ آپ کو جب کبھی پیسے کی تنگی ہو یہ سونا ایسا بنائیے اپنے اخراجات کریں کیونکہ وہ دور بڑا عجیب دور تھا کئی کئی دن یعیہ سرکار صرف چنے کھا کے رہ دیں تو یعیہ سرکار جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چہید یعیہ سرکار نے کیا پیاری بات کہی دیکھئے مجھے مسالہ نہیں چاہیے یہ مسالہ کیسے بنتا ہے وہ بتائی میں یہ مسالہ بنتا کے ختم ہو جائے گا ابھی لے ہوں گا تھوڑے دی میں ختم ہو جائے گا یہ بناتے کیسا یہ بتائیے اس کی تو مجھے حکومی پھر آتا ہوں پھر واپس آیا آ کر آپ سے پوچھا کہ آپ اپنے فرصت کے وقت کیا کرتے ہیں میں اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو نواز دے رہے گا یہی علم کیمیا ہیں آپ یہ کرتے رہی تو یہ جو خدمت میں یہ حقیر فقیر گناہ گار یہ بیٹھا ہے یہ یا سرکار کا مشک خدمت کرنے کا مشک چنانچہ فضا جب چاندی بنا کے لاکھے حضرت علی کو دی کہہ لیے مولا یہ آپ بیچئے اور اس سے کچھ لائی آنا بچے بھوکے ہیں مجھے دیکھے نہیں جا رہا تو حضرت علی نے فرمایا تو یہ کی کیسے آپ تو جانتے میں بادشاہ کی بیٹی ہمارے والد نے ہم کو سکھایا کہ اگر مصیبت ہوتے رہتے ہیں اگر ایسا آ جائے گا تو یہ ہنر سیکھ لو تاکہ زندگی میں کام آ جائے تو آج وہ کام آئے گیا اسی لئے میں بچوں کو بھوکا دیکھ کر چاندی بنا کر لے کیا رہے بلے فضا تم سمجھتی ہوں ہم مجبور ہیں ہم مجبور نہیں بلے حسن ادھر آؤ امام حسن چھوٹے بلایا ان کو اشرا فرمائے حسن بتاؤ اللہ نے ہم پر کتنا کرم کیا ہے کیا کیا اختیارات ہم کو دیئے ہیں امام حسن علیہ السلام نے اپنی ایڑی ماری زمین پہ تو چاندی کی رہے بلے رک جاؤ پیر مارا تو بہنہ چاندی رک گئی بلے اگر ہم ایڑی بی مارے تو چاندی نکل جائے یہ اللہ نے ہم طاقت و قوت دی ہے ہم بھوکے رہتے ہیں تو اس لیے رہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی ہے اللہ کی رضا ہے اس لیے بھوکے رہتے ہیں ایک بار سیدہ بیوی فاطمہ زہرہ بلکل پہلی مرتبہ آپ کے کام مغرا نہیں کر رہی جس سر پہ مولا مشکل کشا آئے اپنی زوجہ کے سرانے بیٹھ گئے اور محبت سے پوچھا فاطمہ بتاؤ کچھ کھانے کی فرمائش کرو میں لے کر آتا سیدہ نے کہا سیدہ نے کہا علی مجھے آج انار کھانے کا دل مورا انار لکھ رہے ایک انار لکھ رہے حضرت علی بائی لے انار لانے کے لئے پیسے ہی نہیں جی گئے ایک باوڑی پہ گئے ایک یہودی کی باوڑی تھی پانی کھیچ کھیچ دول ڈالے تو پیسے دیتا تو آپ بھی پانی بیشتا تھا تو آپ نے کیلی کھیچ دیا کہ انار کتنے میں آئے گا اتنے ڈال کھیچ ہوں گا اتنے سو ڈال کھیچ ہوں گا تو ایک انار کے پیسے آئے گا جتنے سو ڈال کھیچ نہ تھا وہ کھیچ انار آنے کے اتنے پیسے آئے انار آنے کے پیسے آئے وہ پیسے لیا خوشی خوشی جا کر ایک انار خریب آئے اب انار لے 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 مسکراتے خوشی خوشی آرہے اب گھر کے مجھول خریب میں ایک سائل بیٹھا ہوا آئے کوئی ہوتا کوئی ہے جو میری بھوم کو مٹا دے اب حضرت علی کشم کشم بی بی فاطمہ کے لیے انار بڑی مشکل سے لائیا ہو اب یہ سائل مانگ رہا میں کیا کروں آپ نے اس سائل کو انار دی دن سائل خوش ہو گیا دعا دی اللہ تمہار بھلا کرے کہا میرے سام دکھا تاکہ مجھے خوشی ہو کہ جو کھلا رہا تو میرے سام میں کھائے اس نے ہنار کو توڑا اس میں سے دانے چن چن کے وہ کھا رہا ہے حضرت علی ایک محبت سے دیکھ رہے ہیں اور ایک آردل سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ فاطمہ کی دل آیا تھا یہ سائل کھا رہا ہے خوشی بھی ہو رہی اور دل میں یہ خیال بھی آرہا کہ فاطمہ کو جا کہ کہوں گا کیا کیا بولی چنانچہ وہ سائل نے کھا لیا آپ دھیرے دھیرے کرتے گھر کی طرف بڑے گھر میں داخل ہوئے دیکھا کہ سیدہ بیوی فاطمہ بسر کام کاج میں لگی مولا مشکل کشا نے جیسے فاطمہ کو بیوی فاطمہ کو دیکھا خوش ہوئے بیوی فاطمہ پنٹے پرٹ کے فرمایا علی آپ نے سائل کو وہ انار کھلایا کھا تو رہا تھا سائل لیکن اس کی طاقت اور قوت میرے جسم میں اللہ سم دے رہا تھا میں سہت مند ہو گئی آپ نے سائل کو کھلا کر اچھا کر دیا کھلایا بازار میں ادھر سیدہ فرما رہے آپ سائل کو کھلا رہی تھی میں ادھر سہت مند ہو رہی تھی میرے جسم میں طاقت و قوت آ رہی تھی اب مجھے حاجت نہیں ہے انار کھانے اتنی دیر میں آواز آئی سلام علیکم حضرت سلمان فارسی ہے سلمان فارسی وہ صحابی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرمایا ایک ہی صحابی ہے جس کو حضور نے فرمایا کہ سلمان میری اہل بیعت میں سے میرے خاندان کا حصہ ہے اور وہ سیدہ سے کی خدمت لانا لے جانا کام سلمان فارسی کیا سلمان فارسی آئے ان کے ہاتھ میں ایک بڑا خوبص رشین اس پہ اوپر ڈھکاوا گلائے آلا کر کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم نے آپ کو بھیجا ہے آپ کے لیے بھیجا ہے اور یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جنت سے جبرائیل علیہ سلام آپ لوگ کے لئے لے کر آئے شین کو ہٹایا تو دیکھا نو انار تھے نو انار ایک کھانا چارن تھے نو آگے سیدہ نے کہا سلمان یہ واپس لے جاؤ یہ ہمارے لئے نہیں یہ ہمارا نہیں نہیں یہ آپ ہی کا ہے جبرائیل لے کر آئے ہیں جنت کے انار ہے کھائیے کہا نہیں بھولا نہیں لے جاؤ یہ ہمارے نہیں ہے بھولیں آپ ایسے کیسے کہ سکتے ہی ہماری نہیں فرمائے اللہ نے وعدہ کیا کہ ایک عمل اچھا کرو میں دس گناہ دوں گا ہم نے ایک انار کھلایا ہے تو اللہ ہمیں دس انار بھی جائے حضرت رابیہ بسری ایک بہت بڑی مشہور بزرگ گزری ہے صوفیہ میں بلایت کے درجے پہ بڑے پائز تھی آپ کے پاس میں لوگ آزمانی کے لئے پہنچتے جائیں گے آلے دیکھیں گے کیا کریں تین لوگ گئے بولے ہم بھوکے ہیں کوئی کھانا کھلائی آپ نے خادمہ تین روٹی بنائے ہمار پاس بھولے بنا تین روٹی بنائی گئی اب روٹی پروس نے والی تھے کہ اچانک تین سائل آگا کوئی ہے جو ہم کو روٹی کھلائے جو بھوک ہے بھوکے ہیں کوئی تین روٹیاں سائل پہ دیکھ مہمان ہے بیچار بیٹے ہم کچھ دیکھ رہے چلے گئی اس کی کچھ دیر کے بعد میں ایک شین آئی گئی وہ نے فلان امیر نے آپ کے لئے یہ تحفہ بھیجایا تو روغن کے روٹیاں تھے مطلب گھی لگا کے بنا روغن ہی روٹی اور کچھ سالن وغیر تھا بی بی رابیہ بسری نے گنا تو بیس روٹیاں تھے انہوں نے مہمان بھائی روٹی پی رات کھلاتے بھائے سائل کو دیتی بیس روٹی آئے تو وہ بھی پی جھا دیتی کچھ دیر کے بعد وہ بھی پھر آیا تیس روٹی لے کر آیا بیس کی جگہ آئی یہ ہے ہمارا کیونکہ اللہ ایک مجھے دس دیتا ہے میں تین روٹی تی لوگ جو بیان کرتے ہیں وہ صرف ان کے بیان بازی میں محرم میں یہی بیان کیا جات کہ بھائی امام حسین علیہ السلام یزید سے لڑنے گئے تھے اور یزید جو بڑا کمینہ تھا یہ خیرن کمینہ تھا حرام کاری کرتا تھا بالکل کرتا تھا ایسا کہ شرابی تھا بلکل شرابی تھا بندروں کو پالتا تھا شریعت کے عمل نہیں کرتا تھا وہ تیر ایسا چلا ہے وہ پیاس رکھے وہ سب صحیح ہے وہ سن نا ہے وہ سن کے آنسو بہانا ہے لیکن پہلے بیگران تو سمجھو کہ کون تھے اسے ان کی پرورش کیسے سرہ ہوئی وہ کیوں اپنے کمبے کو کمبے کو خربان کرنے چلے گئے کیا سبب تھا کہ رسول رسول اللہ اللہ کی پچاس سال گزرنے کے بعد ان کے نواسوں کو شہید کر دیا گیا یہ سسٹم بگڑا کیسے ایسا کیسے نواس رسول کے خون کے پیاسے ہو کے لوگ یہ غیرت ایمانی ہوں کی کیسے گئی یہ سمجھ انشاءاللہ تعالیٰ کل اس پہ مزید بتبو ہوگی بھی اللہ تعالیٰ وآخر رضا وآخر اللہ رب اللہ 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 اللہ